سٹارٹ ویڈی نیم آف اللہ ایسی موسٹ میریفیشن ارن موس مرسیفل بیرے سٹوڈنس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 4.2 کے قوشن نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے قوشن آپ کے پاس 3 کی پاور ہے آپ کے پاس 2x-1-12.3 کی پاور x پلس 81 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا تو قوشن نمبر 14 سے اسٹاک کے قوشن آپ کے پاس سٹارٹ ہوئے تھے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی پاور 3 کی پاور 2x-1 ہے اور یہاں پہ ہے 3 کی پاور x ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ کوشش کرنا ہے کہ 3 کی پاور x بن جائے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 2x ٹھیک ہے پاور الگ کر لیں اور 3 کی پاور 2x-1 ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے کیا मائنس ٹویلوڑ تھری کی واہر ایکس پلس ایٹی ون ایز ایکول تو زیرو ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آپ کے پاس یہ نیگٹیو میں ہے تو آپ اس کو پوزیٹیو میں کریں گے اور لے جائیں گے نیچے ٹھیک ہے مائنس ون ہے تو نیچے آگے پلس ون ہو گیا مائنس ٹویلوڑ تھری کی واہر ایکس پلس ایٹی ون ایز ایکول تو زیرو اب آپ کیا کریں گے 3 کی پاور ایکس تو بات نہیں سکتا 3 کی پاور 2 ایکس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب آپ پوٹ کریں گے کیا پوٹ کریں گے 3 کی پاور ایکس کو وائی جب 3 کی پاور ایکس کو آپ وائی پوٹ کرو گے تو اگر میں اس کا سکیئر لے لوں ٹھیک ہے 2 ایکس اور یہاں پہ بن جائے گا وائی سکیئر بہت سائٹ سکیئرنگ کریں گے تو 2 ایکس بن جائے گا اور یہاں پہ وائی سکیئر تو یہاں سے ہمیں 3x y بھی مل گیا اور 3 power 2x بھی y square مل گیا اب آپ یہاں پہ put کریں گے تو put جب کریں گے تو یہاں پہ بنے گا 3x square کی جگہ 2x sorry y2 y square divided by 3 minus 12 dot 3x کو ہم نے put کرنا تھا y plus 81 is equal to 0 ٹھیک ہے اب دیکھیں denominator میں آپ نے 3 کو eliminate کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے multiply by 3 ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ کیا رکھیں گے multiply by 3 جب multiply کریں گے تو یہاں سے cancel ہو جائے گا y square رہ جائے گا ٹھیک ہے minus 12 y square بن جائے گا یہاں پہ sorry y square نہیں 3 سے multiply کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے تو یہاں پہ بن جائے گا y square minus 3 dot y اور یہاں پہ 3 لگے لگے لگتے ہیں ٹھیک ہے multiply 3 plus 81 multiply by 3 multiply لگائیں یا dot ka sign لگائیں ایک بات ہے ٹھیک ہے is equal to 0 y square minus 12 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا 36 y اور plus 3 کو 81 سے کریں گے تو آپ پاس آئے گا 243 is equal to 0 ٹھیک ہو گیا 3 سے ہم نے یہاں پہ multiply کیا تو یہاں اس کا تو 3 cancel ہو گیا اس 12 یہاں پہ ملٹی پی 3 اور 81 بھی 3 سے multiply گیتی ہے ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں اب آپ کے پاس دیکھیں quadratic formula آپ لگا سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ power square بن چکی ہے تو اب آپ یا تو اس کو pairs بنالیں factorization کریں ٹھیک ہے تو factorization کریں گے تو یہاں پہ بنے گا y square اور minus 9 y minus 27 y plus 243 is equal to 0 ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس 243 ہے اور y square coefficient تھا 243 کو 1 سے multiply کریں گے تو 243 آجائے گا اب آپ multiply کرنا ہے دو numbers 243 آئے اور plus minus کریں 36 آئے minus کے ساتھ ٹھیک ہے تو ان دونوں کو minus کریں تو minus 9 minus 7 minus 36 اور multiply کریں 243 بن جائے گا ٹھیک ہے اب ان دونوں میں سے y لے لیں تو یہاں پہ رہ جائے گا y minus 9 ٹھیک ہے اب y minus 9 یہ دیکھ لیں اب دیکھیں آپ کیا چاہئے y ہے آپ کو minus 27 ہو چاہئے minus 27 یہاں آجائے گا minus plus 27 کو 9 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس 243 آجائے گا is equal to 0 ایک مرتبہ بریکٹ کے اندر والی term لکھیں گے ایک بردوہ بریکٹ کے باہر والی equal to 0 y minus 9 equal to 0 ہو جائے گا تو یہاں سے y کیا جائے گا 9 minus کے اس سائل کے پلس کو جائے گا ٹھیک ہے y minus 27 is equal to 0 تو y آجائے گا پلس 27 اب آپ نے کیا کر نا آپ نے پہلے y آپ کو مرضی ہے پہلے اس کو put کر رہے گا اس کو ٹھیک ہے تو y equal to 9 کو جہاں y لٹ کیا تھا یہاں بھی put کر رہے گی ٹھیک ہے تو آپ یہاں بھی کیا لکھیں گے when جب y equal to 9 ہو گا then 3 کی پاور x is equal to 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم 9 کو لکھ سکتے 3 کا سکیئر ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو لکھیں گے 3 کی پاور x is equal to 3 کا سکیئر بیس سیم ہے تو پاور equal ہو جائے گی تو x is equal to 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کیا لکھیں گے when جب y is equal to 27 ہو گا then 3 کی پاور x is equal to 27 ہو گی ٹھیک ہے اب 27 ہم کیا لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 3 اور sorry x اور 27 کو ہم لکھ سکتے 3 کی پاور 3 ٹھیک ہے تو بیس میں تو پاور آپ میں equal ہو جائیں گی تو یہاں سے x کیا جائے گا 3 کی اقل ٹھیک ہے تو آپ کا solution سیٹ کیا جائے گا 2 اور 3 جو x کی values آتی ہیں ٹھیک ہے question number 18 ہے آپ کے پاس x plus 1 اور x whole square minus 3 x plus 1 or x minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے put x plus 1 اور x is equal to y ٹھیک ہے x plus 1 اور x کو میں y put کروں گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا بنے گا then x plus 1 اور x کی جو کیا put کرنا ہے y ٹھیک تو یہ کیا بن جائے گا y کا square minus 3 y minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے سمپل تھا اس پہ کچھ بھی مشکل ہے x plus 1 اور x کی جگہ میں y put کر دیا اور یہ square already تھا یہ minus 3 اس کی جگہ پورا y آگیا minus 4 is equal to 0 اب اس کی factorization کریں 4 اور یہاں پہ اس کا coefficient کیا ہے 1 4 1 is 4 ٹھیک ہے اب ایسے دو numbers بتائیں جن کو multiply کریں تو 4 ہے اور plus minus 3 ہے ٹھیک ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں plus 1 minus 4 ٹھیک ہے دیکھیں اس کا option 1 ہے اور 4 y اب دیکھیں 1 minus 4 minus 3 اور 1 multiply by 4 4 ٹھیک minus 4 is equal to 0 اب ان دونوں میں سے y common لے سکتے ہیں تو یہاں پہ رہ جگہ y plus 1 اب آپ یہاں پہ y plus 1 as it is لکھ دیں تو یہاں پہ آپ کیا چاہئے بس y ہے ٹھیک ہے minus 4 چاہئے minus 4 لکھ دیں اب اس کو چک کریں minus 4 بریکٹ کے اندر y plus 1 یہ دونوں ہمیشہ سیم ہوں گی بریکٹ کے اندر ورٹ اگر آپ بس سیم نہیں آتی تو اس کا مطلب آپ نے فیکٹرائزیشن غلط کی ہے is equal to 0 یہاں سے y plus 1 is equal to 0 ہو جائے گا اور y minus 4 is equal to 0 y is equal to پلس کفور بن جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنے ہے when jab x plus 1 or x is equal sorry when y is equal to minus 1 when y is equal to minus 1 jab y minus 1 ہو گا then x plus 1 or x is equal to minus 1 ہو ٹھیک ہے simple یہاں پہ ہم نے y کی جگہ یہ value put کی ہے جو ہم نے find کی ہے اس کے بعد y کی جگہ یہ value put کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آگیا x plus 1 or x is equal to minus 1 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آپ نے denominator میں x کو ختم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے multiply by x جب multiply کریں x سے تو x square plus 1 is equal to minus x ٹھیک ہے x کی term کو ادھر لے آئیں تو یہ بنے x square plus x plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ a is equal to 1 ہے b ka coefficient ب آپ کے پاس 1 اور c بھی آپ کے پاس 1 ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کیا کریں گے آپ formula لکھیں x is equal to minus ٹھیک ہے b plus minus square root b square minus 4 a c divided by 2 values put to you have b 1 ھیک 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 minus آج b ھیک 1 plus minus square root 1 square 1 ھیک 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 minus 4 a c 1 1 put کریں ھیک put کر ہی دیتے ہم divided by here 2 a کی جگہ بھی 1 here x ھیک 1 plus minus square root 1 minus 4 divided by 2 minus 1 plus minus 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 3 divided by 2 ھیک ہے 2 میں اگر minus minus alerg کر لوں تو یہاں سے بنے گا minus 1 plus minus square root minus 1 alerg کر لیتے 3 alerg کر لیتے divided by 2 تو یہ بنے گا minus 1 plus minus iota square root 3 square root minus 1 kis kis iota divided by 2 جا آپ پاس x کی 2 values آگئے ایک plus میں minus ڈھیک ہے اب آپ کیا لکھیں گے when جب آپ کے پاس y ایک minus 1 نکلا تھا اور 4 ہوگا then x plus 1 x is equal to 4 ٹھیک ہے اب پھر آپ نے کیا کرنا x ختم کرنا تو آپ multiply کریں x تو یہاں پہ بن جائے گا x square plus 1 یہاں x x سے is equal to 4 x پھر x square minus 4 x plus equal to minus is equal to 0 ٹھیک ہے یہاں سے a ہے آپ پاس 1 b آپ پاس minus 4 اور c آپ کے پاس 1 اب آپ فرمولہ لکھیں تو یہاں پہ ہوتا ہے minus b مطلب minus minus فرمولہ کا b کی value minus 4 ہے ٹھیک ہے plus minus square root b کا square مطلب minus 4 ka square minus 4 a ہے 1 اور c b 1 ٹھیک ہے divided by 2 a ہے 1 تو یہاں سے x آئے گا minus minus plus 4 plus minus square root یہاں پہ آج 16 minus 4 divided by 2 is equal to 4 plus minus 16 ویسے 4 minus کریں گے تو آپ کے پاس رہے جوگا 12 divided by 2 تو x کیا بنے گیا x is equal to 4 plus minus 12 12 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 multiply by 3 ٹھیک ہے 4 multiply by 3 divided by 2 ٹھیک 2 ٹھیک ہے تو یہ 2 سے cancel تو آنسر کے آجائے x is equal to 2 plus minus square root 3 تو solution سٹ کے آئے x کیا آپ کے پاس چار ڈرمز آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نکلا تھا پہلے x کی value نکلی تھی minus 1 plus minus square root 3 divided by 2 اور یہاں پہ 2 plus minus square root 3 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ plus کی ہے minus 2 terms یہ ہوگی 2 terms یہ ہوگی ٹھیک ہے question number 19 ہے x square plus x minus 4 plus 1 x plus 1 x square ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں x وائل terms ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں x square والے ایک سائٹ پہ یہاں پہ بنے گا آپ کے پاس x square یہ ہے ٹھیک ہے اس ساتھ plus 1 x square یہ ہے ٹھیک پھر آئے گا plus x اور plus 1 اور x اور یہاں پہ آجائے گا minus 4 ٹھیک ہے is equal to 0 ٹھیک ہے اب اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے اب آپ کیا کریں گے put x plus 1 اور x کو y put کریں ٹھیک ہے then اب میں کیا کروں گے اس کا square لے دوں گی تو x plus 1 اور x square is equal to y square بن گے گا یہاں پہ اس کا square open کریں x square plus formula لگائیں a square plus b square میں آجائے 1 divided by x square plus 2 اور a b ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ اس سے کینسل ہو جائے گا تو پس رہجائے x square plus 1 divided by x square plus 2 is equal to y square یہ میں نے یہاں پہ square لگے formula open کیوں 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 apply کیا because x square plus 1 اور x square چاہیئے ٹھیک ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس x square plus 1 x square مل جائے x square plus 1 اور x square is equal to y square plus square آکھے minus ہو جائے کیونکہ ہمیں اس چیز کی value چاہیئے تھی اب given جو آپ نے یہ بنائی تھی یہاں پہ put x square plus 1 اور x square کی جگہ پہ کریں آگے y square minus 2 ٹھیک ہے اور plus x plus 1 اور x کو لیٹ کیا تھا y ٹھیک ہے اور یہاں پہ minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہوگی ہے یہ x square plus 1 x square کی value تھی اب دیکھیں اب آپ اس کو کر سکتے ہیں minus 2 minus 4 bracket نہ بھی لگائیں تو کوئی بات ٹھیک ہے minus 4 minus 2 minus 6 y square plus y minus 6 is equal to 0 اب اس کی factorization کریں y square plus 3 y minus 2 y minus 6 is equal to 0 دیکھیں یہاں اور y square کے ساتھ کوفشن کیا ہے 1 6 1 6 6 6 کو اس طرح پارٹ میں divide کریں کہ multiply کریں تو 6 3 2 6 plus minus کریں تو 1 آئے ٹھیک ہے 1 ہے 3 سے 2 minus کریں 1 آجائے گا ٹھیک ہوگیا اب یہاں سے y کامل لیں تو یہاں پہ رہا جائے گا y plus 3 y plus 3 as it is لگ دیں آپ یہاں پہ کہ جائے y تو ہے آپ کے پاس minus 2 object minus 2 2 plus minus 2 3 6 اس کا مطلب آپ نے sel لکھ ہے ٹھیک ہے اب bracket کے اندر وائل term y plus 3 اور bracket کے y minus 2 is equal to 0 یہاں سے y plus 3 is equal to 0 بن جائے گا y minus 2 is equal to 0 y minus 2 is equal to 0 تو یہاں y آجائے 3 minus 3 اور یہاں سے آجائے y plus 2 اب minus 3 ایک مرتبہ put کریں اور 2 put کریں کہاں پر جہاں پر آپ نے put کیا تھا تو آپ کیا لکھیں گے when y is equal to minus 3 then x plus 1 or x is equal to minus 3 ٹھیک ہے یہ بن گیا اب دیکھیں آپ نے کیا کرنا دین اور منیویٹر میں x ختم کرنا ہے تو multiply کریں x تو یہاں پہ بنجھے x square plus 1 is equal to minus 3 x ٹھیک ہے اب 3 x کو آپ اس سائید پہ لیں x square minus 3 x plus 1 is equal to 0 a ہے آپ کے پاس 1 b b ہے آپ کے پاس 3 اور c ہے آپ پاس 1 فارمولا کہاتا ہے x is equal to minus b ٹھیک ہے b آپ پاس 3 plus minus square root b کا square مطلب 3 کا square minus 4 a پاس 1 اور c b 1 ٹھیک ہے divided by 2 a 1 تو یہاں سے کیا بنے گا minus 3 plus minus 3 square 9 minus 4 divided by 2 minus 3 plus minus 9 میں سے 4 minus کریں گے تو آپ پاس بچے گا 5 ٹھیک ہے divided by 2 ٹھیک ہے اس سے آگئے یہ solve نہیں ہو سکتا اب آپ پاس دو ہو گا x کیا آگئی اب آپ کیا لکھیں گے when جب y آپ کے plus 1 اور x is equal to 2 ہو گا denominator میں x ختم کر گا آپ کیا کریں x جب multiply x سے x بن x square اس term کو multiply x سے کریں x x سے cancel 1 is equal to 2 x رہ جائے گا پر تو 2 x کو x square plus x minus 2 x plus 1 is equal to 0 a ہے یہاں سے minus 2 c ہے آپ کے پاس 1 a x square term کا option ہوتا b x کے ساتھ ٹھیک ہے اور c آپ پاس constant ہوتا ہے formula x is equal to minus b ٹھیک ہے b minus 2 plus minus square root b minus 2 minus 4 a c ٹھیک a اور c 1 2 into a ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا minus minus plus 2 plus minus square root b square 2 square 4 minus 4 ٹھیک ہے تو divided by 2 4 minus 4 0 تو یہاں تیرے جگہ 2 plus minus 0 divided by 2 ٹھیک ہے تو 2 divided by 2 is equal to 1 تو آپ کا solution سیٹ کیا بنے گا ایک آیا تھا آپ کے پاس x value آئی تھی minus 3 plus minus minus 3 plus minus square root 5 divided by 2 اور ایک آیا آپ کے پاس x value 1 ٹھیک ہے آئی آئی ہوپ کہ یہ تینے کوششن آپ کو اچھے سے سمجھ آگئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تینک یو سو مچ اللہ آپ اس